ہائی گائز ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مائیرہ خان کی زندگی کے چند راز شیئر کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مائیرہ خان پاکستان کی مقبول ترین ایکٹرسز میں شامل ہیں انہوں نے کیریئر کا آغاز زودہ چھے میں لائیو شو کے ذریعے کیا ریسنٹلی سلیم کریم کے ساتھ رشتہ اززواج میں منسلک ہوئی ہیں مائیرہ خان نے سادید حسن کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ بچوان میں بہت سیدھی سادی اور خاموش طریبیت کی مالک تھی انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے والد نے دو شادیاں کر رکھی تھی اور مائیرہ کی والدہ ان کی دوسری بیوی تھی ان کے والد پہلے سے شادی شدہ اور دو بچوں کے باپ تھے پہلی بیوی ان کے ساتھ ملک سے باہر رہتی تھی جبکہ مائیرہ اپنی والدہ کے ساتھ دادہ دادی کے گھر رہتی تھی انہوں نے کہا کہ ان کے والد ایک ظالم شخص تھے اور وہ ان کی والدہ کو بہت مارتے پیٹتے تھے جس پر انہوں نے اپنی والدہ کو فورس کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں لہٰذا وہ اور ان کی والدہ گھر چھوڑ کر لہور اپنی خالہ کے پاس چلی گئیں مائیرہ نے بتایا کہ وہ بیس سال سے اپنے والد سے نہیں ملی ان کے والد نے باپ نے بہت مافیا مانگی لیکن انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا اپنی شادی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ ایک سالگیرہ کی تقریب میں گئی تھی جہاں انہیں اپنے ہونے والے شوہر پسند آ گئے وہاں فون نمبرز کا تبادلہ ہوا اور یوں ان کی لف سٹوری شروع ہو گئی دو وقتے کے اندر دن دونوں نے نکاح کر لیا ان کے شوہر کی عمر اس وقت بیس سال تھی اور مائیرہ کی عمر اس وقت سولہ سال تھی اور ان کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا شادی کے چند دن بعد مائیرہ کو پتا چلا کہ وہ اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہیں ان کے شوہر ان سے پہلے دو شادیہ کر چکے ہیں ان کی بیویوں نے ان کے گھر آ کر خوب ہنگامہ کیا یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم مائیرہ خان کی نہیں بلکہ احرام جنوم میں آدیہ کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ مائیرہ خان کی بات کر رہی ہیں مائیرہ کی شادی سات آٹھ سال تک چلی پھر ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی آخر کار دونوں کے درمیان الحدگی ہو گئی مائیرہ خان نے ان سے خلا لے لی اب ان کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے ان کو کسی نے قتل کر دیا مائیرہ کی والدہ بھی ایک پرس ہیں انہوں نے پی ٹی وی پر بہت کام کیا ہے مائیرہ نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتی ہیں اور وہی ان کی دنیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کسی سے محبت ہوئی تو وہ دوبارہ شادی ضرور کریں گی تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں شکریہ